الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہ قولی دیکھئے ایک اہم بات یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے اسوا ہے اور بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض ہی مسائل میں اسوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی طرح ہونے چاہیے اچھی بات ہے ہم یہ مانتے ہیں ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے دیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں بہت ساری ایسی زندگی کی چھوٹی باتیں ہیں کہ بعض دفعہ دینداری کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے یا انسان کے دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں بہت تہیر سختی کرتا ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی اس میں سے ایک بات یا ایک باتوں میں چند نکات ہیں اس میں جیسے ایک بات یہ ہے کہ ہمارا برطاؤ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اس میں نبی کا اسوا کیا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شوہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ سختی کی جائے گفتگو میں باتچیت میں مخاطب ہونے میں بہت ساری چیزوں میں لیکن ہم نبی کا اسوا دیکھتے ہیں کہ نبی نے کس طرح نرمی کی ہے کس طرح بیوی کو عزت دی ہے اسے احترام دیا اس میں بہت ساری باتیں ہیں چند باتیں ہیں جو بیوی کے برطاؤ کے تعلق سے دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہیں کہ جب آپ مجھے پکارتے تھے تو کہتے تھے یا عائشو نام ہے عائشہ لیکن آپ کہتے تھے یا عائشو پیار میں محبت میں جیسے ہم کہ اپنی بچی کو بعض دفعہ کوئی نام ہو جیسے کسی بچی کا نام عفیفہ ہو تو آدمی کہے کہ عفی عفو یہ محبت میں پکارنا ہے تو ایک شوہر کو اپنی بیوی کو کسی ایسے نام سے پکارنا چاہیے جس سے دونوں میں محبت پیدا ہو اچھا یہ بات بتانے کی کرنے کی ضرورت کیا ہے تو وہ حدیث ذہن میں لائیے جس میں اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابلیس پانی پر اپنا عرش بچھاتا ہے اور اس کے چیلے اس کے کارندے نمائندے اسے اپنے کارکردگی کی ریپورٹ انہوں نے کیا کیا ہے اس کی ریپورٹ پیش کرتے ہیں تو کوئی آتا ہے شیطان کہتا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا تو شیطان ابلیس کہتا تم نے کچھ نہیں کیا تم نے کوئی بڑا کارنام انجام نہیں دیا لیکن انہی میں سے ایک شیطان آتا کہتا ہے کہ میں اس آدمی کے پیچھے اس گھر کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کی میں نے میاں بی بی کے درمیان میں نے جدائی ڈڑوا دیا میں نے دونوں کو لڑوا دیا تو شیطان کہتا ہے کہ انتا انتا ہاں تم نے کچھ کام کیا ہے تم نے کچھ کیا ہے اور روایتوں میں کیلنتظیموہ سے چمٹاتا ہے یہ اس بات کی اہمیت کیوں ہے کہ مطلب شیطان ابلیس دنیا کے ہزاروں کام کر رہا ہے ہزاروں انداز میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے عقیدے کے باپ میں منحج کے باپ میں عبادت کے باپ میں بہت ساری چیزوں میں گمراہ کر رہا ہے لیکن نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے ایک بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑا کروا دیا جدائی کروا دی کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں محبت کریں گے تعلقات بہتر ہوں گے تو ایک گھر بہتر ہوگا بچوں کی بہتر تربیت کر پائیں گے خود بہتر انداز میں زندگی گزار پائیں گے اور وہ ایک گھر سماج کا معاشرے کا ایک اس کی ایک ایک آئی ہوتا ہے کیونٹ ہوتا ہے ایک گھر صحیح ہوگا ایسے تمام گھر صحیح ہوں گے پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا پورا علاقہ ملک شہر صحیح ہو جائے گا اس لئے اس طرح کی باتیں ضرورت ہیں کہ بولی جائیں اب کہ ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے تو میں نے کہا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ مخاطب کرنے میں یا عائشو اور آگے بڑھتے ہیں اسی میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ مجھے کہتے تھے یا حمیراؤ حمیرہ جو ہے یہ حمرہ کی تصغیر ہے یعنی چھوٹا کرنا پیار سے حمرہ کے معنی کیا ہوتے حمرہ کے معنی سرخ سفید عورت کوئی عورت جو گوری ہو سرخ سفید ہو اس کو حمرہ کہتے ہیں اسی کی تصغیر حمیرہ ہے کہ کہتے ہیں یا حمیراؤ اے چھوٹی سی خوبصورت عورت آپ دیندار ہیں کبھی آپ نے کہا بیوی سے جانو یہ مطلب آپ لگے گا کیوں ایسا مطلب ہم دیندار لوگ کیسے کہا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی کہے میری جان جانو لیکن نبی نے ایسا کیا نبی سے زیادہ متقی پرہیزگار نبی سے زیادہ انسانی نفسیات کو انسانی تعلقات کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا تو آپ مخاطب کرتے ہیں اپنی بیوی کو تو پیار سے پیاری یا جو بھی اس کی تعبیر آپ کریں آپ اس سے کرتے تھے اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا واقعہ یہ بھی ہے اسی مخاطب ہونے کے انداز میں کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے بچے نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ کنیت ہے میری کوئی کنیت نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ ان تھی ام عبداللہ کہ تم ام عبداللہ ہو کیونکہ تمہاری جو بہن ہے اسماع ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ہیں تو تم جو ہے اپنے بھانجے ایک انام پہ کنیت رکھ لو ام عبداللہ کیونکہ کنیت سے پکارنا یہ احترام کی بات عربوں میں پہلے بھی تھی آج بھی یہ نام سے نہیں پکارا جاتا تو مخاطب ہونے کے انداز میں مطلب ہے کہ آپ نے اس کا خیال کی ہم اب دیکھتے اپنے لوگوں کو آس پاس کے لوگ جو فون پہ بات کرتے ہیں تو بولنے کا انداز کیا ہوتا ہے میں لوگوں کی نقل کر رہا ہوں جو کہتے ہیں بعض دفعہ کچھ لوگ ہاں کیسی ہو کیسی ہو نہیں کیا تم نے کھانا کھایا ارے نہیں آئی ارے تم نے یہ نہیں کیا مطلب یہ کیا طریقہ ہے بیوی سے بات کر دو اب آپ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ نے کھانا کھایا کی نہیں کھایا آپ کیسی ہیں کیا مرد ہونے کا مطلب ہوتا یہ کہ آپ بیوی کو برے انداز میں بولیں گے تب ہی آپ کی مردانگی ظاہر ہوگی آپ اس کی بیزتی کریں گے تظلیل کریں گے بات کرنے میں تب ہی آپ کی مردانگی ظاہر ہوگی تب ہی آپ مرد کہلائیں گے ورنہ آپ مرد نہیں ہیں مرد کی مضبوطی یہ نہیں ہے مرد کی مضبوطی ہے اس کا ذمہ داری سماننا کام کرنا آپ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں بیوی کی ضروریات پوری کریں بچوں کی ضروریات پوری کریں بیوی بچے آپ سے محبت کریں گے اور زبردستی کی محبت کروائیں گے ناکارہ بن کے کمائیں گے نہیں گھر میں بیٹھے رہیں گے ان کی ضروریات نہیں پوری کریں گے اور چاہیں گے کہ سامنے سے عزت ملے تو انسان ایسا نہیں مردانگی کے نام ذمہ داری کو اٹھانا ہے یہ نہیں کہ زبردستی آپ برے الفاظ استعمال کر کے اس کو تھوڑا سا آپ تضلیل کر کے آپ مرد بنیں گے یہ غلط سوچ ہے ہماری کیونکہ میں یہ ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا بہت سارے لوگ اپنی بیویے سے آج بھی ایسے ہی بات کرتے کیسی ہے رے اس میں جو بھی الفاظ ہوتے ہیں مطلب تھوڑا سا تضلیل والے ہوتے نہیں غلط طریقہ ہے اللہ کرسن کا طریقہ یہ ہے کہ پیار سے بات کرنا محبت سے بات کرنا اور یہ محبت ضروری ہے اس محبت سے ہوگا کیا محبت سے فائدہ یہ ہوگا کہ طلاق نہیں ہوگی محبت سے فائدہ یہ ہوگا کہ خلا نہیں ہوگا آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے بچوں کو جو گھر ملے گا گھر کا جو ماحول ملے گا وہ پرسکون محبت والا ملے گا بچے اس محبت والے ماحول میں پنپیں گے بڑھیں گے ان کے دل میں ایک دوسرے والدین کے لیے عزت احترام محبت ہوگی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ عزت احترام اور محبت کے جذبات ان کے اندر ہوں گے لیکن ہم نے آپ بتائی اس سے بہت سمپل بات ہے یہ کرنے والی بات اس لئے میں دھورا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے ایسے ہی مخاطب کریں گے تو کیا بچہ اپنے ماں کی عزت کر پائے گا کیا وہ بھی کبھی اس کے زبان سے بھی ایسے ہی الفاظ نہیں نکلیں گے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے جیسے شوہر نے بیوی کو مخاطب کیا ہے وہی ہوگا اور بیوی اتفاق سے وہ بھی سامنے سے شوہر کو کچھ کہہ دے تو بچہ وہی سیکھے گا جھگڑے وہی انداز تخاطب بات کرنے کا انداز کسی کو پکارنے کا انداز تو کہنے کا مطلب یہ ہے نبی کی ایک بات اسوا کی بیوی سے بات کیسے کرتے چاہے ایک دوسری بات ہم دینداری کا مطلب کبھی کبھی بہت سختی میں لے لیتے ہیں بات یہ ہے آپ نے کیا کہ نہیں کیا کبھی سوچئے گا کیونکہ میں دہراتا ہوں کہ نبی سے زیادہ متقی پرہزگار کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک سفر میں نکلے ہیں اور بیویوں کا قرآن ہوتا تھا کبھی کوئی بیوی کبھی کوئی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں ہیں آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تم آگے بڑھ جاؤ صحابہ اکرام آگے بڑھ گئے اب نبی نے کہا اپنی بیوی سے تعالی اسابق کی اور دوڑ کا مقابلہ کر رہا مقابلہ ہوا دونوں دوڑے کون دوڑ رہا ہے دنیا کے تقوی شعاروں کے شہنشاہ اللہ کی رسول اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہا ہے کبھی آپ نے کیا سوچی نہ اس کو کبھی ہم نے کیا کبھی آپ نے کیا اپنے بیوی کے ساتھ کچھ کھیلیں گیم ویٹ منٹن کھیلے ہیں کہ کیا کھیلے ہیں کچھ کبھی کیا آپ نے نبی نے کیا ہے نبی نے کیا ہے یہ نبی کا عصوہ ہے یہ نبی کا طریقہ زندگی ہے بیوی کے ساتھ کہا کہ آپ مقابلہ چون دوڑتے ہیں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کم عمر تھی ہلکی تھی بدن کی تو جیت گئی اور کچھ سال بید گئے نبی بھولے نہیں کچھ سال بید گئے دوبارہ کسی سفر میں تھے دوبارہ کہا کہ آپ مقابلہ کرتے ہیں دوڑتے ہیں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اور اس دفعہ اللہ تعالی عنہ جیت گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے وہاں بھی مطلب جو مزاق کیا ہے جو مزاق کہ تلکہ بھی تلکہ یہ جو جیتا ہوں یہ اس کا بدلہ ہے میں نے بدلہ لے لیا اپنی بیوی سے آپ ایسے بات کر رہے ہیں آپ سوچئے نہ کہ اللہ تعالی عنہ جہاں حزم جہاں سنجیدگی کے ضرورت وہاں سنجیدہ ہیں لیکن جہاں لوگوں کسی تعلقات نبھانا ہے محبت کو پروان چاہانا ہے نبی نے ایسی زندگی گزاری ایک آخری بات باتیں بہت ساری ہیں اس تعلق سے جو پری فہرست ہے کہ نبی کیسا برطاو کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی مشہور چیز ہے بیان کرتی ہیں کہ میں اگر کسی پانی کے برطن میں پانی پیتی تھی یہاں تک کی حالت حیز میں بھی حالت حیز کا تذکرہ کیوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیونکہ انسان تھوڑا سا کچھ نہ کچھ حد تک گھن محسوس کر سکتا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں پانی پیتی تھی تو پانی کے برطن کے جس جگہ سے میں نے پانی پیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پانی پیتی تھی اور کہتی ہیں کہ میں اگر گوش کھاتی تھی ہڈی والا گوش جیسے ہاتھ سے پگڑ کے کھایا جاتا ہے تو جس جگہ میں مو لگا کے کھاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ مو لگا کے کھاتے اسی طرح آپ وہ حدیث بھی جانتے ہیں کہ آپ نے پرمایا کہ تم کو اس بات کا بھی عجر ملتا ہے کہ تم جو لکمہ اپنے بیوی کے موہ میں ڈالتے ہو اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے کھلایا ہے بیوی کو محبت میں تو اچھی بات ہے نہیں کھلایا تو کھلانا چاہیے کیونکہ نبی نے ہم کو یہ بتایا ہے اس کا اور مفہوم ہے لیکن جو ظاہری مفہوم ہے وہ بھی مقصود ہے شوہر جو ہے اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھانا کھلائے کبھی کبھی بیوی جو ہے اپنے ہاتھ سے شوہر کو کھانا کھلائے شاید ہم میں سے کسی نے نہیں کیا ہوگا یہ حقیقت بات ختم کر رہا ہوں لیکن حقیقت ہے کہ ہم نے یہ جو آئشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ جیس جگہ سے میں پانی پیتی تھی اللہ کے رسول اسی جگہ سے پانی پیتے تھے اور جیس جگہ سے میں گوش کھاتی تھی اللہ کے رسول وہی اسی جگہ سے کھاتے تھے شاید ہم میں سے کھزی نہیں نہیں کیا ہوگا نہیں میں کہتا کہتا میں کہتا آخر میں اس کو لیکن شاید مطلب ہے کہ اس حد تک شاید ہم میں سے اکثریت نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دینداری کا مفہوم یہ نہیں ہے ہم تو ہمارا وقار بیوی کے سامنے گھڑ جائے گا ہماری وہ وقت نہیں وہ عزت نہیں رہ جائے گی وہ تعظیم نہیں رہ جائے گی لیکن اللہ کے رسول کی بیویاں آپ سے اتنی ہی محبت کرتی جب اختیار دیا گیا آپ کی بیویوں کے اختیار دیا گیا کہ اللہ کے رسول کو غربت کے ساتھ غربت ہے نبی کی زندگی میں ضروریاتِ زندگی جس طرح پوری ہونی چاہیے ویسے پوری نہیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ یا تو اللہ کے رسول کو اختیار کرلو یا چھوڑ دو دنیا کے عائش و آرام لے لو تو بیک زبان تمام ازواجِ معتہارات نے اللہ کے رسول کو اختیار کیا ایک آخری بات کہ کہ میں کیوں یہ سب باتیں بولنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے صرف یہ نہیں کہ میں بیوی کی بات کر رہا ہوں بیوی ہے ہی لیکن ایک لڑکی جو مسلم سماج میں پیدا ہوئی ہے اس کو سمجھئے مسلم سماج میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کو مسلمانوں کے درمیان اتنی محبت ملنی چاہیے کہ وہ محبت دنیا میں اس کو کسی اور جگہ نہ لے بات کو سمجھئے ہم ایسا ماحول منائے کہ چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو چاہے ماں کی شکل میں ہو چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو یا کسی اور رشتے کی شکل میں ہو ایک عورت کو مسلم معاشرے میں مسلم محلے میں مسلم سماج میں وہ احترام وہ عزت وہ محبت وہ چاہت ملے تو وہ کسی اور کی طرف جھانکنے کی ضرورت تو اسے نہ رہے یہ ماحول ہمیں بنانا چاہیے اگر آپ کوئی عورت سنتی ہے کہ نہیں مسلمانوں میں تو بیوی کو مارا پیٹا جاتا ہے کیونکہ بھوم کی پھر کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ مار کی اجازت ہے تو مارا جاتا ہے اور حقیقت میں مارا جاتا ہے گالیاں دی جاتی ہیں بہت سارے جگہ ہوتا ہے بہت سوالوں کرتے ہیں اب ایک لڑکی جو کہیں پیدا ہوئی کہیں پلی بڑھی سماج میں وہی سب باتیں کہی جاری کہ مسلمانوں میں عورتوں کو ستایا جاتا پریشان کیا جاتا ہے جہز کے لیے مار دیا جاتا یہ وہ اگر یہ سنے گی تو اس سماج معاشرے اس کے افراد سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی اس کے انٹا اس کے انٹا اگر اس کے سماج میں یہ بات پھیلے گی کہ نہیں مسلمان بڑا شوہر بڑا ہی اچھا ہوتا ہے ذمہ داریاں اٹھانے والا ہوتا ہے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ مارتا نہیں ہے وہ گالی نہیں دیتا ہے وہ عورت کا بیوی کا احترام کرتا اس کی عزت کرتا اس سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر اپنی محبت نچھاور کرتا ہے قربانیہ دیتا ہے اگر پورے سماج معاشرے میں اگر یہ امیج مسلمان شوہر کی اگر پیدا ہو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ لڑکیاں چاہیں گے مسلمان سے شادی کی جائے ایسا ہی ہوگا اس لیے بتانا ضروری ہے کہ نبی نے یہ پہلو کتنا بھرپور رکھا ہے کتنا محبت والا رکھا ہے کہ آپ نے اور ایک دونی میرے پاس تقریباً بیس تیس چیزیں ہیں جو کبھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتی جو نبی نے کیسے بیوی کے ساتھ برطاق کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیر قدع فرمائے امین اسلام علیکم رحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن